موسیقی اسلام علیکم سلیم اسلام علیکم آئی لگ ہی جو گلگت بلتستان میں قومی سیاست میں آپ لوگ کا آگے کیا کردار ہوگا اور اس وقت میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں یاسین ملک صاحب جو کہ کشمی لیبریشن فرانٹ کے چیرمان جو نوردن ایریاس کو پروونس کا سٹیٹس دیے بغیر اٹانمس کیا گیا ہے اس پہ آپ کا کیا ویو پوئنٹ ہے یہ پہلے ایریاس جو ہے ٹوٹلی نگلیکٹ کیا گیا تھا ہم اس چیز کو appreciate کرتے ہیں کہ ایک positive effort تو انہوں نے کیا ہے but surprisingly you know there's some things that جو سوڑا سا بہت confused یہ لوگوں کو one is کہ جو committee فاہم کی گئی سے جس میں northern areas کے انہوں نے یہ package constitute کیا ہے اس package میں there were no stakeholders from northern areas not at all not even one person تو وہاں northern areas کے کوئی بندہ was not you had no representation in the committee northern areas نہیں جی not at all جی and what's more alarming is کہ انہیں Kaira صاحب جو کے sitting federal minister ہیں ان کے پاس دو پورٹفولیوز ہیں جی he's been appointed as the caretaker governor which raises questions as to the fairness of the election which is coming up on the 12th of november which we all will be participating in as well اگر آپ کا president azad kishmir اگر آپ appoint کرے as your governor so that would be more in line with the u.n resolution and pakistan stand تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے نی جی i don't think because this was tried before in the 90s یہ ہمارے لوگوں نے بہت ان شاید کیاہ interviews نی جی اگر آپ کو کسی خاندی کی οποی کاؤ ہماری علیکی کو ترث کیا ہے اور اگر آپ چاہوں نے نی کے موک پہ اور 아니 اگر آپ کو صرف آئی brass pelاکھ capacitر s strategically والیا پہ ہمارے امیر خاندی نے آپ کے ساتھ ویچڑ لین کے لیخواب نہیں اپلкивادا ہے اور آپ کے ساتھ دیکھیں گلگت بلتستان کے لوگ ہمارے ساتھ الائن کرے خوش آمد نہ کرے پھر بھی خوش آمد دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ ایک ڈسپیوٹ میں گرے ہوئے ہیں اور اس ڈسپیوٹ کا پورا برینڈ کشمیر کے لوگوں نے لے رکھا دیکھیں وہاں لوگ کتل ہو رہے ہیں جن کا سب کچھ تباہ ہو رہا ہے تو اگر گلگت اور بلتستان کے لوگ ریفرینڈم میں سپریٹ الیکٹر لیڈ بھی مانگنا چاہتے ہیں یہ کہاں جانا کس ڈیریکشن میں جانا چاہتے ہیں تو ہم ان کے ہر ایک ڈیموکریٹک فیصلے کی تائید کریں گے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ کو کوئی انٹیمیشن تھی کہ یہ قدم اچھانے لگیا حکومت نہیں جی میرے اپنے والد چیف ڈیموکریٹک فرمہ آتا ہے تو ہماری چیف ڈیکٹب میں an open area even he was not called into this meeting میں اپنا یہ پککک کنسٹیوٹ کیا گیا ہے مطلب ut says they should have held there are a lot of stakeholders in northern area here on کو confidence میں لے کے یہ پککک کنسٹین میں بناتے ہیں اور یہ بیٹس dichtے میں بناتے ہیں مطلب you know they need to have a comprehensive policy towards northern area towards Azad kashfir towards all these areas takin جیس settle lo once and once and for all rather than a government changing and coming up with a new package اب جیسے ہماری چھے دسٹک میں سیٹیں انہوں نے انہانس کرنی تھی which has not been done اسے لوگوں کو کافی غصہ ہے even Hunza میں ہی انہوں نے ایک سیٹ ایڈ کرنی تھی اب وہ بات بھی ہمارے سار پہ ڈال رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ leadership سے تو آپ کچھ نہیں کر سکے آپ نے سیٹ نہیں بڑھائی اب اس میں مطلب this was part of the previous package جنرل مشرف جس میں انہوں نے دو سیٹس انہانس کی تھی اور Hunza Nagar کو دسٹک دیکلیر کیا تھا but none of that has been fulfilled thank you very much prince salim for being with us here today ہم جی بات کر رہے ہیں آج گلگت بلتستان والے ایشو پہ اور بہت افسوس کی بات ہے کہ people's party کی قیادت سے ہم لوگ ان کا موقع جانا چاہتے ہیں because یہ اتنا بڑا controversial decision انہوں نے ہی لیا ہے اور تمام جیسا کہ آپ میں اس پروگرام میں دیکھا different party heads اور لوگوں کو اس پہ reservations ہیں اور سپیشلی کشمیری قیادت کو اور بہت افسوس کی بات ہے کہ اس وقت ہمیں کوئی available نہیں ہے کائرہ صاحب time دے کے بھی نہیں آئے اور اور بھی people's party والے سب کے telephone switched off جا رہے ہیں تو یہاں میں آپ سے یہ بات کروں گی کہ صدار عطیق صاحب نے تو اس کو as a conspiracy بھی کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے لیکن obviously ہم یہ نہیں کہہ سکتا ہے اور حکومت ہے اور ہم سمجھ دیں کہ پاکستان کے best interest میں ہر کوئی فیصلے کرے گا لیکن بہت عجیب بات ہے کہ اتنی controversial decision لے کے پھر کوئی جواب دے بھی نہ ہو دیکھیں جو موجودہ گورنمنٹ ہیں چونکہ ایک پہلی گلتی ان سے یہ ہوئی کہ انہوں نے سب کو ریڈیو ٹی وی پہ فیصلہ سنایا جو سب کے لیے حیرت تھی تو جب آرہی ڈیمیج ہو چکا ہے اور یہ فیصلہ پروو ہوا اگر یہ صحیح فیصلہ بھی ہوتا لیکن جب آپ confidence میں نہیں لیتے ہیں تو سیٹل ایڈیس این ڈیموکریٹک ڈیسیجن ملکم تو جب اس قسم کی لیپسز ہو جاتی ہیں تو گورنمنٹ فل فور اقدامات کرتی ہیں اس کو کہتے ہیں ڈیمیج کنٹرول پراسس تو ایڈیس انپارشنیٹ کہ ابھی تک بھی مجھے کا حکومت لے ڈیمیج کنٹرول پراسس ابھی تک شروع نہیں مجھے یہ بتا ہے کہ انڈین میڈیا تو ویسے بھی بہت ایکٹیو ہے بہت پروپکیٹ کرتا ہے چیزیں پاکستان کے خلاف تو اس طرح کا ایک انڈیموکریٹک فیصلے کو تو وہ بہت اچھا لیں گے اس سے آپ کے کاؤز ڈیمیج ہوگی اس کا ضروری سائیکلاجکل جو ہیں ڈیمیج کشمیر کی سائیک پہ پڑ جائے گا کہ کہیں یہ مارڈل جو ہیں پھر ہمیں جو آپ کے پاس آر ایڈی اے مارڈل ہیں یہ جو قربانییں پھر ضائع ہوگی اس لیے اس سنزیٹیو ایشو کو ضرورت ہے سنزیٹیو نیس کی اس کو ڈیل کرنے کی یہ کسی جگہ سکول نہیں بنانا ہے کالیج نہیں بنانا آٹا تقسیم نہیں کرنا ہے یہ پاکستان کی نیشنل پالسی کا ایک حصہ ہے جب کوئی بھی ایشو نیشنل پالسی کا اہم حصہ ہو ظاہر ہے اس میں ضرورت ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ مشورے کی اور مشورے سے جو فیصلے لیے جاتے ہیں وہ پائیدار بھی ہوتے ہیں اس میں ٹرانسپیرنسی بھی ہوتی ہیں اور لوگ ان مشوروں کو دل سے بھی قبول کرتے ہیں تو چونکہ کشمیر میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہر بچے کو پتا ہے کہ جو ہماری ساری زمین ہے اس کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہوا پھر یہ ہے کہ اگر یہ فیلنگز ہیں لیکن کس چیز نے آپ کو مانٹیویٹ کیا نائنٹی ایٹی جب میں صرف چودان سال کا ایک بچہ تھا تو ہمیں لال چوک میں رہتا ہوں سری لگر تو ایک واقعہ ہوا تھا یہی رمضان کا مینہ تھا دن میں ایک آرمی کی جو ٹرک تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو پیپل پھینڈ درائیور ڈرنک لوگوں نے اس کو تھپڑ مارا تو شام کو ہٹھ ساڑے آڑ بجے مور دن ٹو تھری ہنڈرڈ آرمی ویکلز کیم انڈیٹ آئی ہول آئریا لال چوک ریجنسی روڈ ٹل گیٹ سرائے والا کوکربازار تو جس جہاں لوگوں کو دیکھا ان کو بریترہ سے پیٹا دکانیں جلائی گئی بسیں جلائی گئی گاڑیاں جلائی گئی میں ایک چودہ سال کا بچہ تھا جو اس وقت باہر نکلا تھا آئی واز ہائیڈنگ ایک جو بس سٹاپ تھا تو وہاں پر ایک بکنگ کاؤنٹر تھا جس میں وہ ٹکٹے دیتے تھے آئی واز ہائیڈنگ انہوں نے آگے پیشے سب کچھ جلایا انہوں نے صرف اس کو توڑا جس کے اندر میں چھپا ہوا تھا تو نہیں تو میں بھی اس دن زندہ جل گیا ہوتا ہوں تو یہ سین میں ایک چودہ سال کا بچہ دیکھ رہا تھا جو ہم لوگ ہیں ہم گلام ہیں ہمیں آزادی کی ضرورت ہے تینکیو وری مچ یاسین ملک صاحب بینگ ویڈا سیر ٹوڈے آج ہم بات کر رہے تھے کہ خود مختار گلگت بلتستان کا پاکستانی سیاست پر کیا کردار ہوگا اور کیا اسے اٹانمی سے کئی ڈیکیڈ سے جاری کشمی سٹرگل ڈی ریل ہو سکتی ہے آج وقت کا تقاضہ ہے کہ حکومت پاکستان گلگت بلتستان کے اشیو پر کنسنسس کے لیے تمام کشمیری کی عادت کو آن بورڈ لیں کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر خطے میں پایدار امن قائم نہیں ہو سکتا اس میں کوئی شک نہیں کہ گلگت بلتستان سمیت شمالی علاقہ جات کے عوام نے ڈوگرہ راج کی خلاف جد جہد کی اور پاکستان میں شامل ہوئے آج ہمارا قومی فرض ہے کہ انہیں خود مختاری کے ساتھ ساتھ ناشنل آئیڈنٹی بھی دیں تاکہ وہ ناشنل پولیٹکس میں مین سٹریم کانٹریبیوٹ کر سکے ان دی انڈ میرا موجودہ جمہوری حکومت کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ ناشنل انٹریسٹ کے اشیوز پر پارلمنٹ کو اعتماد ملیں تاکہ حقیقی معنوں میں سورانیٹی آف دی پارلمنٹ قائم ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے ٹیک کیر اللہ حافظ